اسلام علیکم my dear friends کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب کی بھی میری طرح بہت اچھی گذری ہوگی آج میں آپ کو یہ جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ لندن شاپ کی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کچھ دن پہلے جہاں پہ جو برینڈڈ چیزیں جو امپورٹڈ چیزیں جو ملتی ہیں بڑی ہی ریزنیبل پرائز پہ اس میں اس کے بارے میں میں نے آپ کو کمپلیٹ نوہو بھی دیتی یہ چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں میں نے اپنے گھر کے لیے بلکہ میں نے کیا میری بیگم نے اپنے گھر کے لیے یہ خریدی تھی وہ بھی ان چیزوں کی بڑی ہی فین ہے بڑی ہی اس کو یہ چیزیں ریٹریکٹ کرتی ہیں تو میرے کہا چلیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کرتا ہوں کہ ان کی ڈیفرنٹ پرائز رینج ہے دو سو سے لے کے اور ہزار بارہ سو پندرہ سو ڈیفرنٹ پرائز رینج ہے پانچ سو ساتھ سو تو میں نے کہا چلیں یہ مجھے بھی اپیل کرتی ہیں اٹریکٹ کرتی ہیں تو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو خاص اور پہ خواتین کو اور بچیوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ انہی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا کنٹینر ہے اس لیے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو پر بڑا ایک خوبصورت سا ٹیکچٹر بھی ہے اچھا یہ علیدہ سے ہم نے یہ پرچیز کی ہیں اور اس کو ایک بہترین طریقے سے یہ اس کے اندر لگا کے یہ فلور پوڈ اور ساتھ میں یہ فلورز اس کے اندر بھی ہے ٹینیس لگا کے ہم نے ڈیپریٹ کر کے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر یہ رکھا ہوگا ہے اچھا دوسرا آپ یہ دیکھے گا کہ یہ بہت ہی خوبصورت سی یہ چھوٹی سی یہ بیٹی میری کو بہت ریکٹ کر رہی تھی تو یہ اس نے خرید دیا وہاں سے اس میں یہ دیکھیں کہ یہ نیل پولیش اور چھوٹے یہ جو فریکنس کے لیے چیزیں وہ رکھی ہوئی ہیں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ گھر میں ایزے ڈیکوریشن بھی یوز کر سکتے اور اپنی چیزیں بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھے گا یہ کینڈل سٹینڈ یہ آئیرن کا بناو ہے بہت ہی مضبوط ہے اور اس کی بھی ایک بڑی اٹریکٹیو لپ تھی تو بیگم میری رہنا سکھی اسے لینے سے اچھا یہ دیکھے گا اس میں یہ ہم نے الہیزے سے پرچیز کر کے یہ کینڈلز بھی الہیزے سے لگی ہیں جو ایک لائٹ سے اس کو بٹن سے اس کے اندر لائٹ جلتی ہے یہ چار ہم نے یہ الہیزے سے چار پنچ پرچیز کی ہیں اچھا اس کے بعد یہ دیکھے گا یہ ٹیشو پیپر رول کے لیے ایک خوبصورت سے ایک سٹینڈ یہ وڈ کا بنا ہوا وہاں پر پڑا ہوا تھا تو یہ بھی ہمیں اچھا لگا تو ہم نے کہا چلیں یہ بھی اس کو بھی لیتے ہیں دیکھے گا کہ یہ ایک سے بڑھ کے ایک چیز ہے جو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں ایسی چیزیں بیلے پر نہیں ہوتی خاص طور پر یہ چیزیں باہر سے ہی آتی ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کنٹینر ہے اس پہ بھی بڑا مطلب خوبصورت اس کا ایک لک ہے اور یہ اس کا اوپر ڈکن بھی ہے جو ٹائٹ لی یہاں پہ بند کر سکتے ہیں اس کو ہم نے یوز کیا ہو ہے اس میں چائے کی پتی بڑے آرام سے اس کے اندر کافی ساری آپ کی جو پتی ہے وہ اس میں آپ ڈال کے مین پوڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں سے نکال کے آپ چھوٹے کسی کنٹینر میں روز مرہ اسمال کے لیے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اچھا یہ دیکھئے گا یہ وہاں پہ اس طرح کا تین کا سیٹ بھی اویلیبل تھا تو آپ چاہیں تو ایک بھی لے سکتے ہیں علیدہ سے اور وہ انہوں نے تین کا سیٹ یہ تھا کہ ٹی کے لیے شوگر کے لیے اور ملک کے لیے اچھا یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے کہ ایر ٹائٹ یہ ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ہے اسب گول ڈال کے اسب گول کا چلکا اس کے اندر ڈالا ہوئے اور یہ بھی بڑا نمی سے محفوظ بھی رہتا ہے اس کے اندر اچھا یہ ایک ہے بہت ہی خوبصورت سا ایک ٹی پنگ کلر کا ٹھیک ہے جی یہ فلاہر کنٹینر وہاں سے ہم نے لیا ہے اور باقی فلاہر باہد میں ہم نے کسی اور جگہ سے لے کے تو اس کے اندر اس کو ایڈجسٹ کر کے ہم نے یہ اپنی ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا اچھا یہ دیکھتے گا یہ بھی ایک خوبصورت کنٹینر ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوا بھی ٹی ہے اور اس کو ہم نے اسی پر پسر لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اب جو ہمارا جو ٹی بیکس والی جو چاہے ہیں اس کے لیے ہم نے سارا سمال اس کے اندر سپریٹی کا وہ رکھا ہوئے ملک بھی ہے ٹی بیکس بھی ہیں اسی کے اندر رکھیں یہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کے اندر یہ سیف بھی ہو جاتا ہے اور سائٹ ٹیبل پہ آپ اپنے بیٹروم پہ رکھ سکتے ہیں اپنا الیکٹرک کیٹل پہ وہی رکھ لیں آپ کا جب دل چاہے آپ اس کے جو ہے وہ چاہے بنا کے آپ پی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک لکڑی کا بڑی اچھی لوپ اس کی ہے اور یہ آپ بچے آپ کے جو ہے اسٹیڈی ٹیبل پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنی ڈریسنگ ٹیبل پہ سائٹ ٹیبل پہ رکھنی ہے تو وہ اس کو رکھ سکتے ہیں اچھی اس کی لوپ خوبصورت لوپ ہے آجائے یہ دیکھیں گا جی کہ یہ بھی کنٹینر ہے اس کا جو باکس اس کا دھکنے وہ پورا پھلتا بھی ہے یہ دیکھیں اندر سے بہت سے بہت اچھی اس کی لوپ ہے اور یہ ٹین کا بنا ہوا ہے اور مضبوط بھی ہے اس کے اندر بھی آپ اپنی جہاں آپ کو بہتر لگے اس پرپس کے لئے کوئی چیزیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی رکھ کے آپ سٹول کرنے کی رکھ سکتے ہیں اگر ایسی چیزیں جو آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر اس کو اپن لی رکھا بھی جاتا تو یہ صورت نہیں لگے برا نہیں لگے گا اس کے بعد یہ کنٹینر وہاں بہت اچھے اچھے بہت ہی ڈیفرنٹ ورائیٹی وہاں پہ کنٹینر کی موجود ہے یہ باہر کے لوگ آپ کو پتہ ان چیزوں پر بہت زیادہ مطلب ورکنگ کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی چیز جو گھر کی ہے اس کو کس طریقے سے سلکے سے وہ کسی چیز کے اندر سیف کر رکھ سکیں یہ بھی کافی جار ٹائپ کا ایک وہ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس پہ آپ چاہے کافی رکھ لیں بلک رکھ لیں چی چاہے کی پتی رکھ لیں کوئی بھی ایسی چیز رکھ سکتی آج یہ دیکھ یہ چی یہ بھی اس کا بھی ٹائٹ ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بیکری کے بسکٹ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کھلے بسکٹ ہوتے ہیں تاکہ یہ کہ نمی وغیرہ سے وہ خراب نہ ہو یہ دیکھ یہ شیشے کا ایک سرائی نما ایک جگ ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ہے یہ آپ اپنے روم میں سائٹ ٹیبل پہ رات کو پانی پینے کے لئے رکھ سکتے رکھ چھوٹی پلیٹ ہوتی ہے وہ کور کر کے ڈھک کے اس کو رکھ دیں اور اپنے سائٹ ٹیبل پہ یوز کر لیں چاہے اس کے اندر فلاور بغیر آپ ایڈیسٹ کر کے دائنگ ٹیبل پہ رکھ لیں یا کسی ڈریسٹ ٹیبل پہ یا کہیں پہ بھی ایس ایس پر بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ لکڑی کا خوبصورت ریک سا بنو ہے چھوٹا اس کو چاہے تو آپ دیوار پہ ہینگ بھی کر سکتے ٹھیک ہے سراغ ہیں میرے بچوں نے بیڈ روم نے چیزٹر اس کو پر رکھا ہو ہے تو یہ بوڈی سپری چیز 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 جو اس میں آ سکتی ہیں یہ انہوں نے اپنے اس کے استعمال کے لیے رکھا ہو ہے اور تہائی مناسب پر آپ کو یہ ایپورٹ چیز ہوا سے مل جاتی ہیں یہ دیکھے گئے یہ ٹوتھ پک کے لیے ایک چھوٹی سی یہ وڈ کے بنی ہو ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی میٹل کا بنا ہو ہے اور بڑا اس کے اوپر اچھا ایک کلر فول جو ہے وہ ڈیزائن بھی بنا ہو ہے ووچ بنی ہو ہے اور یہ بچے میں نے یوز کر رہے ہیں اس کو اس کو ایز پینسل باکس یا اس کے اندر دیکھیں ڈیفرنٹ مارکر ہے بول پوائنٹ ہیں وہ سیف طریقے سیف سٹڈی ٹیبل کے اوپر رکھا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی وڈ کا ہے اس کو انہوں نے اپنے اچھے یوز میں لے کر رہے میں اور یہ بڑھ اٹریٹیو چیز ہیں اس کے لاوہ یہ دیکھیں جنری باکس ٹھیک ہے یہ بھی مصبوط چیز ساری نا یہ اوپر ویلویٹ کا اوپر چڑھایا ہو ہے اور یہ اس کی سٹیل کی پتی یں بھی لگی ہوئی ہیں ہیں بھی مصبوط اور ہیں بھی خوبصور اچھے اس کو آپ چاہے جنری باکس جنری رکھ لیں اپنی اس میں اور یہ بچوں نے ڈالے میں اپنی کچھر وغیرہ ڈالے میں بینڈ وغیرہ ڈالے میں اور یہ انگوٹھی وغیرہ اس کے اندر چھوٹی موٹے چیزیں ایڈجسٹ کی ہوئی اس کے علاوہ یہ اس طرح کے بھی سٹیل کے دیکھنے میں ایک اور سٹیل بہت مصبوط سٹیل ہے اچھ اس کی جہنا ہو ہے اس طرح کے بھی دو تین جار کٹھے پڑے چاہے آپ دو تین کٹھے خرید لیں یا اکیلا کٹھے لیکن سٹیل بہت اچھا یہ دیکھ لک بھی اس کے اندر کٹسٹی بھی کٹھا آگ اس کے در ہم نے تو خیر بسکٹ وغیرہ سٹول کی ہے آپ چاہے اس کے اندر کوئی رائس ہیں زیادہ مقدار میں کوئی رائس دالیں ٹھیک ہے اس طرح کوئی بیسن وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ کچن میں بھی اس کو پروپر طریقے سے چینو لیکن یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لابے دیکھیں کہ ایک خاص ایک 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 ہے یہ جو میں آپ دکھانا چاہا رہا ہوں کہ اس سے کہتے ہیں ڈیفیوزر ٹھیک ہے جو یا ہمیڈی فائر کہلیں ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے لندن شاپ سے لیا ہے اور اس کو آپ یہاں سے چلا سکتے اچھا اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ یہ دیکھیں اس نے فورا ہی سٹیم دینا شروع کر دی ہے اس کے اندر یہاں تک ہم پانی بھرتے پانی بھرنے کے بعد اس کے اندر چند پروپ جو پانی بھرتے چند ڈالے میں اب یہ کہ سٹیم بھر آئے گی اور ساتھ آپ کے پورے گھر میں خوشبو بھی پھیلتی جائے جو کہ آپ کو بہت ہی اچھے پن کا حساس دیتی ہے خوشبو آپ کے پورے گھر میں پھیلی ہوتی ہے پلس اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو سٹیم نکل لی ہے یہ آپ کے گھر میں یا روم میں جو اس کی جو نمی کا تناسب جو کم ہو جاتا ہے وہ نہیں ہونے دیتی خاص صور پر جو سردیاں اس میں جب آپ ہیٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے فضاء میں نمی کم ہوتی جاتی جلل رہی ہے وہ آہستہ آہستہ مختلف ٹائم میں اپنا کلر چینج بھی کرتی جاتی ہے کبھی گرین ہو ری ہے کبھی ری ہو ری ہے تو یہ بھی آپ اپنے بیڈروم میں سائیٹ ٹیبل پر یوز کر لیں ٹیوی لان میں ایک جگہ پر لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ کی طرح لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے تینک یو اللہ حافظ